کاریوں کے وائپرز بیچ کر دہاریاں لگانے والے مزدور محمد علی کی نصرت فتح علی خان کی آواز میں گاتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ہنر سڑکوں پہ تماشا کرتا ہے قسمت محلوں میں راج کرتی ہے صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے زندگی کمانے کے لیے صاحب اسلام علیکم مردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مسبان عثمان بٹ ناظرین آج آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے ابرتے ہوئے ٹیلنٹ سے کروانے لگے ہیں ان کا نام ہے محمد علی خان صاحب یہ ہو بہو استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی طرح گاتے ہیں پیشے سے تو یہ سڑکوں پر کام کرتے ہیں گاریوں کے وائپر کے ربر لگاتے ہیں اور ایک معقول آمدن کماتے ہیں لیکن ان کی آواز کا جادو پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے ان کی آواز کا جلوہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر کوئی ان کی آواز کا مدہ ہے میں نے بجپن سے خان صاحب کو سنا ہے نصرت کو استاج ہے میرے وہ اور جب میں کہیں بھی ان کا گانا چل رہا ہوتا ہے تو میں سنتا ہوں دل سے اور میں یاد کرتا ہوں ویسے تو میں انپڑھوں لیکن مجھے سن کے یاد کرنا پڑتا ہے تو میں اچھی طرح سے ان کی یعنی کے ریسل کرتا ہوں کہیں سننی جگہ ہو جیسے کوئی اکیلی جگہ ہیں تو ادھری میں اپنا ریاض شروع کر دیتا ہوں موبائل پر سنتے ہیں کیا کہاں پر سنتے ہیں موبائل پر بھی سن لیتے ہیں گانے ڈیکوں میں بھی کہیں لگے ہوتے ہیں موبائل کون سے آپ کے پاس موبائل میرے پاس یہی ہے سادہ نوکیا کا ٹچ موبائل نہیں آپ ٹچ موبائل نہیں ہے نہ مجھے جلانا تھا تو پھر یہ کہاں سے آپ سنتے ہیں موبائل میں کس طرح ایف ایف ایم ریڈیو پر سنتے ہیں جیسے کہ کسی دوست کو کہہ دیا کہ یار وہ گانہ لگا تو میں نے وہ سننا ہے ایسے ہی سن سن کے یاد کرتا ہوں اس کے علاوہ گھر میں ٹی وی پر سنتے تھے یا ہوتلوں میں بسوں میں کہا کہا آپ نے سنے گی؟ لگا ہو گانا جیسے کہ استاج کا لگا ہوئے تو ادھر ہی رک جانا ہے میں نے تو اسے یاد کرنا استاد نصرت فتیلی خان صاحب کا جب گانا یا کوالی چلتی تھی تو سننے کے بعد آپ کے اندر جسم میں کیا جذبات ہوتا ہے؟ یہ ہوتا تھا کہ میں ریاض کروں اس کی یاد کروں ہاں جی تو جیسے میں سنتا تھا پھر جو بول یاد ہو گیا اس کو یاد تیاری کرتا تھا جیسے کوئی اکیلی جگہ ہیں تو میں اپنا ریاض شروع کر دی رسانہ جب آپ کام کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں کس ٹیم وہ نکلتے ہیں کام کس ٹیم کرتے ہیں کام کے دران بھی کاتے ہیں اور کس کس وقت آپ کاتے ہیں کام کے ٹیم بھی جب کام نہیں ہو در اوڑوں کا کام ہے ویپر بیجتے ہیں گاڑیوں کو تو جب کام نہیں لگ رہا ادھر ایسے ہی میں اپنی دن میں شروع ہو جاتا ہوں تو کئی ایسے بھی سنتے ہیں راہ چلتے بھی سن لیتے ہیں دات بھی دے کے جاتے ہیں کام چک کرتے ہیں کتنا کمالیتے ہیں رسانہ کمالیتے ہیں مہانہ کتنا کمالیتے ہیں دو تین ہزار پیہ وہی خرچہ ہو جاتا ہے آج کو پتہ ہے اتنی منگائی ہے بس اپنا ہی گزارہ کر رہے ہیں گھر میں کون کون ہے آپ کے اور گھر والوں کو پتہ چلے آپ اتنے وائرل ہو گئے ہیں گھر والوں کو پتہ ہے بی بی ہے دو بچے ہیں باقی سب ملدان بین بھائی یہ بتائیں کہ آپ گھر میں آپ کی فیملی بھی ہے دو زارہ آپ کماتے ہیں روز کا اس سے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں بس ہو جاتے ہیں اللہ روٹی چلا رہا ہے باقی گھر میں مالک کا ایسے ہی گزارہ ہو جاتے ہیں دو زارہ میں کیا بنتا اتنی منگائی ہے تو کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے جو ٹیلنٹ ہے میرا اگر یہ اللہ میری سن لے تو تھوڑا سکون آ سکتا ہے زندگی آپ کی زندگی تھوڑی دکھی لگ رہی ہے آپ کی باتوں سے تو کیا یہ جو انسان دکھی ہوتا ہے جس کا دل دکھی ہو یا ٹوٹا ہو درد پھر زیادہ گانے کے ساتھ نکلتا ہے گاتے ہوئے اپنے حالات کے بارے میں سوچتے ہو ہاں سوچتا ہوں کبھی خوابوں میں بھی میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہیں میں بڑی سٹیٹ بے گا رہا ہوں اور بڑی کلیپنگ ہو رہی ہے انعامات بھی مل رہی ہیں جب اٹھتا ہوں پھر ادھری آج اٹھتا ہوں دوبارہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں ہاں اچھا کبھی آپ کو اوفر آئی ہے پاکستان میں کہیں سے یا پاکستان سے باہر سے گانے کے لیے آ رہی ہے اوفر دبائی سے بھی آئی ہے منیشیا سے اور بار ملکوں سے تو آپ بڑا اچھا گا رہے ہو ہم آپ کو ادھر بلا لیں گے یہ وہ اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں تو رات کو کیا گاتے ہو رہتے ہیں گا کے ذرا بتائے گا صبح کیا گاتے ہو رہے ہیں زیادہ دیاڑی لگ جاتی ہے پھر خود ہی میرا ایک جنون سا ہو جاتا ہے پھر میں یعنی کہ گھر والی سیڑ سے دور ہو جاتا ہوں پریشانی سے پھر میں خود ہی کچھ نہ کچھ گنگنا دھر ہے خوشی میں آپ کون سا گاتے ہیں وہ ذرا گاہ کے سنایے گا جانیاں ہائے ہانیاں ہائے جانیاں ہانیاں ترے بین ترے بین نہیں لگدہ دل میرا ڈولنہ ترے بین نہیں جینا مر جانا ڈولنہ کیا باتہ جناب بہت آپ کی آواز میں سنکے رونکٹے کھڑے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے استاد کا کوئی شگیرد آگیا استاد نسیت فتیلی خان صاحب کا کوئی شگیرد آگیا سامنے کبھی موقع ملے ہیں ان سے سیکھنے کا یا استاد رہت فتیلی خان صاحب خواب میں ملے مجھے چار پانچ باری استاج نسرت آپ خواب بتائیں استاج جب آپ کے خواب میں کوئی حوال باتچیت کیا ہوئی یا انہوں نے کچھ باتچیت یہی کہ میں بس بیٹھا ہوں ان کی محفل لگی ہوئی اندر میں باہر کھلو تو جب سب چلے گئے تو خان صاحب نے مجھے بلائے کہ ادھر آؤ آپ بڑے دیزو تو میں گیا ہوں تو گہنے لگے سناؤ کچھ میں کہہ میں کیا سنا سکتا تو زیدہ کر لی انہیں پھر میں نے ان کی ایک چیز جب تیرا حکم ملا ترک محابت کر دی دل مگر اس کے وہ دھڑکا کے قیامت کر دی جب تیرا حکم ملا میں تو سمجھا تھا کہ لوٹاتے ہیں جانے والے تُو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی جب تیرا حکم ملا دل تو ٹوٹتے جڑتے رہتے ہیں بس یہ تو دنیا داری کا سو یہ باقی شوک ہے جو میرا مجھے زندہ رکھ رہے اتنی لگاؤ ہے مجھے میں ساری دنیا کو بھول جات جب گانے کی طرف محبت کبھی ہوئی ہے محبت تو ہوتی ہے ہر بندے کو کسی نے کسی سے اس محبت جس سے آپ کو ہوئی تھی کیا اس نے آپ کو ٹھکرا دیا تھا کچھ بھی نہیں ایسی بات نصیب کے بات ادیس بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں ان کے لئے کچھ کہا دیں بے پرما دل بھر دے دی چھو بے پرما دل بھر دے دی چھو آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ کے رشتے دار آپ کے دوست اکثر فنمائش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی گا کے سنائیں یا شادیوں پر کہیں جاتے ہیں یا بیسے سارے کٹھے بیٹھے ہیں ہماری سارے شادیوں میں مجھے بلاتے ہیں ہاں تو میں سمجھ لوگے سب کی رونہ کی محمد علی خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ جس طرح گاتے ہیں جو گلوکار ہوتے ہیں اپنے گلے کا بڑا خیال رکھتے ہیں ایسی چیز نہیں کھاتے گلہ خراب ہو آپ بھی کچھ اس طرح خیال رکھتے ہیں نہیں میں کبھی نہیں رکھا خیال اور یہ کوئی مجھے گبھی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھو جی جو شوق رکھتا اس کو پھر پتا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اچھی جگہ پہ کوئی موقع ملے جیسے گوگ سٹوڈیو ہے جیسے انڈیا ایڈل ہے ادھر قدر کرتے ہیں لوگوں کی پاکستان میں تو اتنی ہے نہیں انڈیا والے ہیں جو سنا ہے کہ وہ کرتے ہیں بندے کی کیر تو ایسی ہی ہوتا ہے کہ ہر بندے کو کوئی اچھی سٹیڈ پہ جائے اور اپنا فن دکھائے آپ جہاں کہیں باہر جاتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہ ہی ہیں نا جن کی آواز بہت وائرل ہے آپ کو لوگ پوچھتے ہیں جاننے لگے ہیں یہ شہرت کیسی لگ رہی ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی بہت مہربانی ہے جو اتنا لگاؤ کر رہے ہیں میرے ساتھ اور اگے تک میری آواز جا رہی ہے دنیا دا جب سے آپ کی وائرل ہوئی ہے آپ کو شہرت مل رہی ہے رات کو نیند آجاتی ٹائم پہ نیند تو آنے رہی فون آجاتے ہیں اتنے تو میں آپ پریشان ہوں کہ کس کو کیا جواب دوں کسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ابھی تھوڑا ٹریننگ کی ضرورت ہے مطلب کہ اگر استاد رہت فطلی خان صاحب آپ کو ٹریننگ دیں یا کوئی اس طرح ٹریننگ کی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں اوکے میں کہیں بھی کہا سکتا ہوں دیکھو جی یہ تو اونر ہے جتنا کسی پہ لوگ اتنا ہی کم ہے یہ سمندر ہے یہ خدم نہیں ہو تو ہر بندہ سوچتا ہے جب اپنی پریشانیوں سے دور ہوئیں گے تو پھر ایک اپنا مقام ہوتا ہے بندے کا وہ سیکھتا بھی اور بھی کوشش کرتا ہے کہ مجید اچھا ہونے آخر میں نئے سال کے حوالے سے کچھ گا دیں جو آپ کا پیغام بھی ہو آخر میں میں اپنے استاج کی جو انڈ پہ انہوں نے جیز گئی ہے وہ سنا دے تمہیں ایسی بھی کیا جلدی پیارے جانے ملے گے یا نہ ملے ہم ایسی بھی کیا جلدی پیارے جانے ملے گے یا نہ ملے ہم کون کہے گا پھر یہ بسانا کون کہے گا پھر یہ بسانا بیٹھ جاؤ سن لو کوئی ہم ایسی بھی کیا جلدی پیارے جانے موسیقی